مرڈر کی شرط رکھتے سائیڈ سٹوری کے ساتھ ہو گئی مومبائی ٹو تائیوان پارسل میں ڈرکس ہے اور دکھائیں گے نوکر نے کیے چالیز لاکھ کے زیور پار سابدھان تو پچھلے چار دن میں شیوپوری کی چھاترہ کے اپہرن کے معاملے میں ایک کے بعد ایک ٹویسٹ لگاتا رہا ہے پہلے کوٹا سے کھڑنا پر کہانیوں اور اس کے بعد چھاترہ کا جائپور میں سی سی ٹی وی فٹیج اور پھر اگلی تصویر ان دور میں نظر آتی ہے وہی لڑکی آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ کیچن میں شیوٹ ہوئے تھے ہاتھ پیر بدھی لڑکی کی تصویریں جن فوٹو پر مانگی گئی تیس لاکھ روپے کی فیراؤتی آپ ہی دیکھئے لائٹ کیمرہ ایکشن اور اپہرن ہاتھ پیر باند کے جو فوٹوز بھیجی گئی تھی پیتا جی کو وہ گھٹنا سطلبی ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے وہ اندور کا ہے جو بچہ ہمیں ابھی اس میں سہیوگ کر رہا ہے انو سندھان میں سہیوگ کر رہا ہے وہ اسی کے ہی کمرے کے کچن کے فوٹوگرپ کچن میں کڈنیپنگ کا پلوڈ تیس لاکھ کی فروتی ایسے بنا پلان کڈنیپنگ کا اندور کنیکشن پریوار پریشان پلیس والے حیران چار دن تین تصویر وہ کہا ہے کیوں وہ خود ہی اگوا ہو گئی تاریخ 18 مارچ وہ تاریخ جس تاریخ نے دوراجیو کی پولیس کی پیشانی پر بلنا دیا اس تاریخ کو اپھرن کی گوائی دیتی تصویر بھیج گئی تھی ایک لڑکی کو بندھک بنا کر کڈنیپن نے تیس لاکھ کی فروتی مانگی تھی شفوری کے سکول سنچالک کی بیٹی کا اپرن ہوا تھا پریوار کے مطابق بیٹی کوٹا میں نیٹ کی کوچنگ کر رہی تھی حیران پریشان پتا کوٹا پہنچے اور بس یہی سے شروع ہوا آپریشن کیڈنیپر کا سچ جیسے جیسے پولیس کی جہاں چاگے چلتی ہے اس میں کنیکسن آ جاتا ہے اندور کا اور نیوز ایٹین کی ٹیم اس وقت اندور کی اسی جہاں پر موجود ہے جہاں پر آخری بار اسی لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا تھا پہلے کیڈنیپنگ کی تصویر اب یہ سی سی ٹی وی فٹیش دیکھئے تاریخ وہی تھی 18 مارچ وہی تاریخ جس نے لڑکی کے پتا کو فیروتی کا میسیج تصویر کے ساتھ بھیجا گیا تھا اس تاریخ کو جیپر میں لڑکی اپنے دو دوستوں کے ساتھ نظر آئی گڈنیپنگ کی گتھی بلشتی جا رہی تھی اور اب ایک اور تصویر آنا باقی تھا جب کہانی ہی بدل گئی یہ سی سی ٹی وی فٹیش تھا 19 مارچ کا اندور کے بھولا رام مستارت مار سوانند نگر میں گرز ہوسٹل کا یہاں وہ لڑکی پھر سے نظر آئی روم نمبر نو میں کچھ اور رات قریب 11 بجے اپنے دوست ہرشید کے ساتھ چلی گئی تصویر و ثبوت کہہ رہے تھے کڈنیپنگ ہوئی ہی نہیں تھی آخر کیوں یہ پلان بنا کیوں 30 لاکھ کی فروتی مانگی گئی دو دن جو ہے پانچ سو روپے میں تیہ ہوتا ہے دو دن کے لیے پانچ سو روپے دینے ہوں گے اس کے بعد وہ چار بزیں یہاں پہنچتی ہے اپنا سمان رکھتی ہے اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہے پھر لوٹ کے سام ساڑے سات بجے آتی ہے اور دونوں ہی سمیں میں وہ تصویر میں دکھرا یوک وہ سکس اس کے ساتھ رہتا ہے اب آپ کو کیڈنیپنگ کے پلوٹ کی وہ تصویر دکھاتے ہیں اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے تیسرے کردار لڑکی کے دوست بریجیندر کی جو اندور میں پی جی میں رہتا ہے جس نے کوٹا پولیس کو بتایا اس کے کچن میں اپھرن والے فوٹو شوٹ کیے گئے تھے ہاتھ پیر باند کے جو فوٹوز بھیجی گئی تھی پیتا جی کو وہ گھٹنا ستھل بھی ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے وہ اندور کا ہے جو بچہ ہمیں ابھی اس میں سہیوگ کر رہا ہے انو سندھان میں سہیوگ کر رہا ہے وہ اسی کے ہی کمرے کے کچن کے فوٹوگرپ دیکھئے کوٹا پولیس کے طور اس میں انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے انہوں کو سیسٹی فوٹیج ملے ہیں جس میں لڑکی کے اندور ہونے کی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جاتا ساری ثبوت مل گئے سراغ بھی مل گئے مدیش جانے کے لیے سانچی شرچی گئی تھی یہ بھی پتا چل گیا اندور میں لڑکی ہو سکتی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا سوال ہے کی آخر وہ لڑکی ہے کہاں کب ملے گا شاترہ کا سراغ اندور میں مدیش گپتہ کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیس کر شادی کے لیے اپنے ایسی شرط کے بارے میں پہلے تو شاید کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک پریمی اپنی پریمیکا کو کہتا ہے اگر اسے شادی کرنی ہے تو اسے کسی مہلہ کا قتل کرنا ہوگا اور پریمیکا پریمی کی باتوں میں آ کر اس مہلہ کی جان لے لیتی ہے یہ خلاصہ رنگٹے کھڑے کرنے والا ہے شادی کرنا ہے تو قتل کرو بیوی کے مرڈر کا پلان پریمیکا کے پاس ڈپلیکیٹ چاپی وہ گھر میں آئی قتل کر کے چلی گئی کال ڈیٹیلز میں بے وفائی کا راز میریج کے لیے مرڈر کی شرط پانچ سال کی محبت کی یہ وہ کہانی ہے جب اس پریمی نے اپنی پریمیکا سے ایک شرط رکھی شرط یہ تھی کہ اگر ان دونوں کو پتی پتنی بننا ہے یعنی شادی کرنا ہے تو پریمیکا کو ایک مہلہ کا قتل کرنا ہوگا یہ پریمیکا بھی قتل کے لیے ہامی بھرتی ہے جس گھر میں آتی ہے اور بے سدھ پڑی اس مہلہ کی ہتھیا کر کے گھر کا تعلہ لگا کر چلی جاتی ہے جرم کی دنیا میں ایسی خونی لیو سٹوری کے بارے میں اب تک آپ نے نہیں سنا ہوگا دتیا کے کوتوالی تھانہ علاقے کے مالوٹیا والی گلی میں پوجہ کشوہا کی ہتھیا ہوئی تھی انیس مارچ کی رات بہت سارے اس میں بہت جانے جو ساکشیں اکتریت کی جو تکنیکی ساکشیں اکتریت کی اور جب جو اس کا پتی ہے اس سے پوستا چھی رہے اور اس کا پتی لگا تار پولیس کو گمرا کرتا رہا پولیس کے ساتھ بلکل سہیوگ نہیں کرتا لیکن جب اس کے ہم نے کال ٹیٹیل وغیرہ انی چیزیں جب دیکھی تو اس سے گیات ہوا کہ اس کا ایک مہلہ سے لگواق چار پان سال سے سمپرک تھا پولیس کے ہاتھ اہم سراغ لگا تھا وہ سراغ تھا موبائل کی کال ٹیٹیلز تراصل پوجہ کچھوہا کے پتی پون نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ آن لائن دکان چلاتا ہے جب گھر لوٹا تو اس کی پتنی پوجہ کی لاش بستر پر ملی اور یہ بھی گیا چھوہا کہ چارپہ سال پہلے اسی مہلا سے اس کی سادھی سمپن وغیرہ کی بات بھی چلی تھی اور تبی سے ہی اس کی سادھی جو مرتکہ ہے اس سے ہو گئی اور چنٹو یہ دونوں لگاتار سمپرک میں بنی رہا ہے اس کارن سے مرتکہ اور اس کے پتی میں لگاتار چھوڑے بھی ہو تحقیقات میں جو خلاصہ ہوا اس سے پولس والے بھی دنگ تھے جس کا راز کھولا موبائل نمبر نے مرتک پوجہ کے پتی پون کی ایک نمبر پر لگاتار باتیں ہوتی تھی یہ نمبر تھا اس کی پریمی کا یعنی اسی آروپی کا بوون نے پریمی کا سے کہا اس نے پوجہ کے ساتھ مار پیٹ کی ہے وہ گھر جا کر پوجہ کا قتل کر دی یہ بھی گیا تھا کہ اسی دن دن میں لگوک پتی نے اپنی جو آروپی ہے پتی کی بہت بری طرح سے پٹائی کی تھی اور لگوک بے سود حالت میں گھر کے اندر بند کر کے بہت سے تالہ لگا کے آ گیا اور جب آنگے جانچ کی گئی تو یہ بھی گیا تھا کہ اس نے اپنی پریمکا کو ڈپلیکیٹ چاوی بنا کر دی اور اس سے جب اس کی لگاتا پاچھیت ہو رہی تھی اور اس سے کہا کہ تو اس کو مار دے گی تب ہی ہم تم سے سادھی کر پائیں گے تو نہیں اندھا نہیں کر پائیں گے بیوی کا مرڈر آروپی پتی پون نے پریمکا سے کرایا پریمکا کے پاس شادی شدہ پریمی پون کے گھر کی ڈپلیکیٹ چاوی تھی پریمکا سے بیوی کے مرڈر کی یہ واردات واقعی حیران کر دیتی ہے دہتیہ میں اشوک شرما کے ساتھ بیوی اور رپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر اور اب جس گینگ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ گینگ ڈر دکھاتا ہے جس گروہ کی واتس اپ ڈی پی پر پولیس آدھکاری کی تصویر ہوتی ہے کال کر کے کہتے ہیں آپ نے جو پارسل بھیجا ہے اس میں ڈرکس ہے باقاعدہ دستاویز بھی بھیجے جاتے ہیں کیسے پہچانے آپ ایسی چال کو دیکھئے سائیبر فروڈ سے آپ کو سادھان کرتی یہ رپورٹ آپ کا سامان کچھ کسٹم میں فسا ہوا ہے اور جس میں ڈرکس ہے ممبئی ٹو تائیوان پارسل میں ڈرکس ہے کال پردہشت ڈی پی سے دکھائیں گے ڈرک منی لانڈرنگ والی چلیں گے چال کرمینل کیس کی دیں گے دھمکی انجان کال خوف دکھانے والے نٹولار اگلا شکار آپ تو نہیں ووٹسے پر پولیس ادھکاری کی ڈی پی لگی ہو یا یوں کہیں کرائم برانچ کی فوٹو اور کال کرنے والا خود کو پولیس ادھکاری بتا کر ڈرائے ڈھمکائے اور ایکٹنگ بھی اتنی زبردست کی شکار کو یقین ہو جائے بات کرنے والا کوئی پولیس والا ہی ہے بس ایسی ہی شاتر چال سے آپ کو سابدھان رہنا ہے کیونکہ ایسے ہی ٹھگو کے چکر ڈیو میں رائیگر کے گجراتی محلہ دروگا پارا وارڈ نمبر 18 کے رہنے والے اربینت فس گئے جنہیں کیسے ڈرائیا گیا یہ سنیے کہا گیا ممبئی سے تائیوان پارسل بھیجا جا رہا ہے جس پارسل میں ڈرگز ہے ڈر یہ دکھایا گیا کی پریادی کا موبائل نمبر اور آدھار کارڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس پارسل کو بھیجنے میں پریادی کو ممبئی پولیس کرائیم براند سے بول رہا ہوں ایسا کر کے کال کیا گیا تھا اور اس کے پاس سے کہ آپ کا سامان کچھ کسٹم میں فسا ہوا ہے اور جس میں ڈرگز ہے اسی نام پہ اس کو ڈرائیا گیا اور اس سے لگ بگ 12,36,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کروا لیا گیا فریادی ارون نے کئی بار کہا کہ اس نے یہ پارسل نہیں بھیجا ہے لیکن ایسے استاد ایسی دہشت دکھاتے کہ آخر میں فریادی سرینڈر کر دیتا ہے اس کیس میں پہلے کال پر کہا گیا اس کی خبر آپ کو ممبئی پولیس کو دینا تھا ایسے پرکران سامنے آ رہے ہے جس میں پرارتھی کو کوئی کرائیم برانچ یا پولیس ہے ایسا کر کے کال کیا جاتا ہے ڈرائیا جاتا ہے اور اس سے پیسے وصولے جاتے ہے پون کٹ ہونے کے بعد دو بار کال آئے وات سپ کال جس پر ممبئی کرائیم برانچ کی ڈی پی لگی ہوئی تھی اس خوف سے گھبرائے اروین دن نے نٹول لال کو بارہ لاکھ چھتیس ہزار روپے ایک آنسفر کر دی جنہیں بعد میں یہ احساس جیدہ تر تھگی کے سمبند میں ہوتے ہے جس میں پرارتھی کو ڈرہ آکے پیسہ تھگ لیا جاتا ہے کوتوالی تھانہ پولیس اور سائبر سیل اس کی تفتیش کر رہی ہے پانچ لاکھ روپے ہولڈ کرائے گئے ہیں پرارتھی کے دوارہ بات میں احساس ہونے پر کہ یہ تھگ ہو سکتا ہے پولیس کے پاس آئے پولیس نے تتکال اس میں کروائی کی کروائی میں پانچ لاکھ روپے ہولڈ کرائی گیا ہے یہ سائبر فراڈ آپ کو بھی الٹ کر رہا ہے خوش یا رہی ایسے مکھوٹے والے نٹوال آپ کو بھی کال لگا سکتے ہیں رائیگر میں ستجیت گوش کے ساتھ جی ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پریش چھتیس کر اور یہ کہانی ہے اس کلر کی جو ایک مہیلہ کو بھگور یا میلہ گھومانے لے جاتا ہے جس میلے میں ہولی کے رنگ تھے اور اس کے بعد وہی شخص اس مہیلہ کا قتل کر دیتا ہے دوسرے شہر میں آخر یہ کلر کون ہے اور کیوں اس نے کھون کی ہو لی دیکھ پہلے اڑائے عبیر گلال پھر اس نے کھیلی خون کی ہولی فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ اڑ رہے تھے کسی کے گال گلال سے لال ہو رہے بھگور یا کے مستی میں ہر کوئی جھوم رہا تھا سوچ ذرا ان خوشیوں کے ماحول میں بھی کوئی تھا جس کے دل میں انتقام کی آگ جھدک رہی تھے وہ بس اس فراق میں تھا کہ کب اس مہیلہ کی ہتھی کرے جو بھگوریا میلا گیا ہاتھ گھوما اور اس کے بعد کئی کلومیٹر کا صفحہ ارتائے کر کے اسے وہ جگہ ملی جہاں اس نے پلان کے مطابق مہیلہ کی ہتھی کر دی دو شہر میں کیسے یہ آروپی بدلے کی کہانی بھن رہا تھا خرگون کے جھرانیا کا رہنے والا راجیش جو بھیکن گاؤں میں بھگوریا کے میلے میں گیا اور برحان پور کے نیپا نگر میں مہیلہ کی مہیلہ کی سوچنا ملی تھی سرپنچ کے دوارہ موکے پر جا کر دیکھا تو مہیلہ مہیلہ کی مرطی کا سنگیتا پتی راجیش کی بھڑی گرہنے والی جرنیا کی ہے جرنیا مہود پھاٹا کی اس کی بھڑی مرط عوستہ میں تھی کھیت میں مہیلہ کی ٹوٹی چوڑیاں یہ بتانی کافی تھیں کہ سنگیتا اور اس قاتل کے بیش سنگھرش ہوا جس نے بری ترہم مہیلہ کے چہرے پر وار کیا اور اس کی ہتھیا کر دی سوطروں کی مانے تو قتل کے بعد اس نے اپنے قتل کا قبول نامہ بھی کیا یہ کہا کہ میں سنگیتا کو مار دیا اب سنیے چونکانے والا خلاصہ راجیش نے جس مہیلہ کا قتل کیا ہے وہ اس کی بیوی تھی کلر شیطان شوہر محض دو سال ہوئے تھے سنگیتا اور راجیش کی شادی کو لیکن سنگیتا کے مائکے والوں کی مانے تو راجیش سنگیتا پر ذلن ڈھاتا تھا راجیش نہیں لٹا یہ کہا کہ ہم رشتہ داری میں جا رہے ہیں اور پھر ایک رشتے کا اس خیت پر دا اینڈ ہو گیا برحان پور میں گنیش بابشکر کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش 36 گر اگر آپ بھی کسی ایجنسی کے ذریعے گھر کے لیے کوئی میڈ ہائر کر رہی ہیں تو یہ کھلا سا ضرور دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں ڈاکر ڈلوانے کا پلان بنایا جا رہا ہو اور اس سے بھی سافدھان رہنے کی بات یہ کہ آپ اپنے گھر کا راز کسی نوکر کے سامنے تو نہیں بول رہے دیکھ یہ بات آپ کہیں آپ اپنا راز تو نہیں کھول رہے کوئی آپ کے گھر کا راز دار تو نہیں ڈاکٹر کی گھر ڈاکا خبردار کرتی وارداد نوکر کی گینگ چالیس لاکھ کے زیور بار اندور ٹوب راج ستھان بھروسے پر 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 اس گروہ میں ایک ماسٹر مائنڈ ہے جس کی کارستانی سے سب حیران ہے اس گناہ کے بارے میں آپ ضرور سنیے اور الٹ ہو جائیے کہ کوئی آپ کے گھر کا راز دار تو نہیں دور کی ویجی نگر تھانا لاکھ میں ڈاکٹر کی یہاں ڈاکہ پڑا رات کی اندھیرے میں یہ گروہ پہنچا گروہ راجستان سے آیا تھا جس نے بقاعدہ تالی ٹوڑی اور چالیس لاکھ کے ڈائیمنڈ سونی چاندی کے زیور پر ہاتھ صاف کر دیا سوال تھا آخر یہ گینگ کون سی ہے کیسے گھر میں داخل ہوئی اس پوری واردات کا کنیکشن جڑا ایک راز سے یہ راز گھر کا نوکر جان گیا تھا دراصل نوکر کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ اس کے مالک گھر لاکھوں کے زیور رکھے ہے یہ بات اس نے ڈاکٹر دمپتری کو کہتے ہوئے سن لیا تھا جس یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ 18 تاریخ کو اس کے مالک بجرات جانے والے ہیں بس یہ ہی وہ موقع تھا جب پلان کو انجام دیا گیا راجستان سے روپی نوکر نے اپنے دوستوں کو بلایا ارلی راجستان پہنچی تب یہ کھلا سا ہوا ادھر گروہ میں شامل نوکر کے دوست رتلا میں کار سے زیور کا سودہ کرنے کے لئے گھوم رہے تھے اور دبوچے گئے جس کار سے وہ آئے تھے اسی کار کو ہم نے ٹول پر چیک کیا اور انہے جگہ چیک کیا اسی کار میں بیٹھے ہوئے ملے رتلا میں ان کے پاس میں ایک بیگ تھا بیگ کو تتکالی چیک کرنے پر دیکھا کہ اس کے اندر سارا مشہورکہ کو ہم نے برامت کیا ہے اس میں ایجنسی کی مادیم سے اس نوکر کو رکھا تھا اور یہ ایجنسی کی اوپر تھا جو ان کو سوچنہ دینے ہم نے اپنا ایک ایمپلائی رکھا ہوا ہے اس ایجنسی کے مالک کو ہم تلاش کر رہے ہیں شنکر نام ہے جیسے وہ ملتے ہیں تو ان کے اوپر بھی رکھنے کاروے کی جائے جائے آپ بھی جب اپنے